نائجیریا میں بندگ بنائے گئے تین یوکوں میں پالمپور کے ساتھ لگتے گاؤں ملوک کا عجے کمار بھی شامل ہے اور آج اس کے پریجن بھی کیندر سرکار سے اس کی رہائی کے لیے گوہار لگا رہے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا بھی نائجیریا میں بندگ بنا ہوا ہے اس پریوار کی حالت اتنی دینی ہے کہ پریجن نہ تو چین کی سانس لے پا رہے ہیں اور نہ ہی چین سے سوپا رہے ہیں آخر بیٹے کی گمچھدگی کا گم کسے نہیں ہوتا ہے آخر عجے پریوار کا اکلوتا چراغ ہے اس کے پریوار میں ماں باپ پتنی کے علاوہ دو بچے ہیں جبکہ اس کے پتا ادھرنگ کا شکار ہے اور جو چل فیر نہیں پاتے وہیں عجے کے پتا کو اس بات کی جانکاری تک نہیں ہے کہ ان کا بیٹا بندگ بنا لیا گیا ہے جبکہ پتنی اور ماں اپنے بیٹے کو لے کر چنتا میں ہیں انہوں نے سرکار سے گوہار لگائی ہے کہ ان کے بیٹے کو صحیح سلامت گھر پہنچایا جائے حالانکہ پردیسرکار وکیندر سرکار کی طرف سے ان کو کوئی بھی سمپرکت سادھا نہیں گیا ہے جبکہ آپرن کرتاؤں نے بائیس لاکھ رپے کی مانگ کی ہے جبکہ یہ گری پریوار اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا ہے نائجیری میں بندگ بنائے گئے پالمپور کے ساتھ لگتے گاؤں ملوک کے نواسی آجے کمار کے پتا رمیش جندر ماتا کملا دیوی وپتنی نرنجا دیوی نے کہا کہ آجے کمار سے ان کی بات چیت چودہ مارچ کو ہوئی تھی اس کے بعد ان کا ان کے ساتھ کوئی سمپرک نہیں ہوا ہے آجے کمار کے بندگ بنائے جانے کی سوچنا انہیں شوشل میڈیا کے دعا پتہ لگی ہے انہوں نے سرکار سے گوہار لگائی ہے کہ جتنے پیسے ان کو چھڑوانے کی مانگ کی جا رہی ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں سرکار سے ان کا آگرہ ہے کہ آجے کمار کو چھڑوانے میں وہ اس کی سہیتہ کریں اس معاملے میں پردیش کے سواستے منتری بپن پرمار سے بھی وہ مل چکے ہیں اور سانسد شانتہ کمار سے بھی فون پر ان کی بات ہوئی ہے تو کیا بات ہوتی کس سے ایسے حال چال پوچھتے تھے ٹھیک ٹھاک ہیں انتیم بار ہمارے سے ہوئی ہے پیسے تو سترہ جنبری کو ہوئی تھی بولتے ہم تیل لینے جا رہے ہیں اس کے بعد ہمارے بات ابھی نہیں ہو سکتی ہے پھر اب مہینہ ڈیڑھ مہینہ نہیں پھر چودہ مارچ ہوئی لاسٹ بار ابھی بات تو کیا بولتا تھا انہوں نے ٹھیک ٹھاک ہیں بولتے ہیں تو آپ کو کیسے سوچنا ملے گی ان کو بندک نہ لے گیا پرسوں سام کو پتا چلا ہمیں کیسے لگا آپ کو بتا اس میں آرہا تھا کیا بولتے ہیں تو اب آپ کی کیا سرکات سے کیا اپید رہتی ہے کسی سے ملے بھی آپ جاتے ہیں کس سے ملے آپ جی ہم پہلے پرمار سے ملے پھر انہوں نے بولا ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے پھر سنتکمار جی کو پون کیا پھر انہوں نے بولا نہیں انہوں نے پون نہیں اٹھایا وہ چلے گئے تھے دلی پھر ان کے پیے سے بات ہوئی بولتے وہ آ جاؤ پھر انہوں نے لیٹر لکھا پھر انہوں نے فیکس کر دی آپ کی اب کیا مانگ رہتی ہے ہماری مانگ سرکار سے جو بیس لاکھ انہوں نے مانگیا سرکار ان کو دے ہماری بچوں کو چھڑا کر لائے جی سی آپ سے کب کب گیسے بھی دیسی ہو سر وہ بھی دی تونٹی تری نومبر تو آپ سے بات اٹھتی رہتی تھی ہماری سر ان کا فون ہی بہت کام آتا تھا لاشت بات ہوئی ہماری سیمیٹن جانوری اور اس کے بعد نہیں ہوئی اس کے بعد تو ہوئی تھی بات یہ سری فورٹین ہے مارچ تو کیا بولا تھا انہوں نے انہوں نے سر یہی بولا کہ ہم ٹھیک ٹاک ہیں ابھی فون ہم دیکھتے ہو پائی آپ سے تو اور سر پھر ہمیں فیس بک کے اکارڈنگ ہم نے ماری دی 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 ہیں ان سے ہمیں پتا لگا کہ بھابی ایسے سے بات ہو گئی ہے تو ہمیں پتا لگا دوسرے دن ہم نے نیوز میں دیکھا ایمانچل نیوز میں اس سے ہمیں ڈیٹیلز لگی پتا تو آپ کیا کس سے ملے ابھی اپنی اس مسیح گھلی سر ہم ملے پرماجی سے جو ہمارے سلکے ہیں ملنے ہیں ان کے پاس گئے تھے میں گئے تھی میلے نننن ہماری چاچا جی ہیں وہ ہمارے ساتھ گئے تو آپ کی اپنے سرکا سے کیا مانگ رہتی ہے آپ کو سر ہماری مانگ تو یہ وہ جتنا پیسہ ہم سے مانگ رہے ہیں اتنا ہم نہیں دے پائیں گے ہماری سرکا سے یہ گو جاریس ہے کہ وہ ہمارے جتنا ادھک سے ادھک مدد کریں تاکہ ہمارے پاس ہمارے پاس واپس آ سکیں وہیں نگروٹا سورین سے بھی بندک بنائے گئے یوکہ ششل دیمان جو کی گروپ کیپٹن ہے اس کے پتا رغویر دیمان نے کہا کہ شنیوار دیر شام کو لٹوئرے کا فون آئے تھا لٹوئروں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ سوم بار تک انہیں فیروتی کے روپ میں بائیس لاکھ نہیں ملتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ لٹوئرے انگریجی بھاشا میں بات کر رہے تھے وہ فون سے ان کے بیٹے کی بات بھی ہوئی ہے لٹوئرے صرف پیسے کی مانگ کر رہے ہیں رویر دیمان نے بھارت سرکار اور پردی سرکار سے مانگ کی ہے کہ ان کے بیٹے کو جل سے رہا کروایا جائے نہیں تو لٹوئرے کچھ بھی کر سکتے ہیں دیمان نے بتایا کہ دو دن پہلے انہوں نے کیندری ویدیش منتری سسمہ سوراج کے نیجی سچیو کا فون بھی آیا تھا وہ ترنت اس معاملے پر ہائی کمیشن سے بات کریں گے اور آشواشن دیا کہ جلد ہی ان کے بچوں کو واپس لے کر آیا جائے گا جھوڑ نے ہمارے کچھ بھی کر دیا چولی ترید کو مانجیری سے بھون آیا تھا جب نے کیندہ کیا ہمارے کنپر سے جی میری بات ہوئی اور بڑکے سے بات ہوئی تو وہ کنپر بہت نے کہا کہ ہمیں کسا دے جو نہیں کہا ہمیں کس بھی کر سکتے ہیں لڑکے نہ دوبارہ بڑک کی کہ ڈیڈی اس کو کسا دے جو ہمیں گیرہ ملنے مانگ رہے ہیں نہیں دو گے تو یہ ہمیں خانا جو ہمیں کر جائیں گے کچھ بھی کر جائیں گے ہمیں یہ ٹوٹر کرنا نہیں دونے کیا ہے آپ جلدی جلدی پیسا دے دو رسولدان راج کی جئے کا فون ہے انہوں نے دو دن کا ٹائم دیا تھا کہ آپ کا یہ سوسما جی نے بولا کہ دو دن میں یہ مہتر صورت ہو جائے لیکن اس کے بعد انہوں نے دو دن ہوگے کوئی فون نہیں آیا لیکن کہ نجیریہ سے فون آ رہا ہے وہ لوگ بول رہے ہیں کہ آپ کو پاس دو دن کا ٹائم ہے ساموال کو ایسا نئی مبار تو ہمیں ان کو مار بھی سکتے ہیں انہوں نے سکتے ہیں کہ ایسا نئی سکتے ہیں کہ اس مہتر کوئی شروع کیا جائے تاکہ ہمارے بچوں سرکشن گھر میں آ جائے